بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سے یہ گوڈ نیوز سامنے آئیے ہے کہ ایک تو مارٹا جو ورک پرمیٹس کی اپلیکیشن ہیں تھرڈ کنٹریز نیشنل کے لیے جن میں پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سری لنکا سبھی شامل ہیں اور وہ دوست ہمارے جو اس وقت دوبائی یوئی میں سعودی عرب قطر اومان بہرین میں ترکی میں ملیشیا میں کہیں پہ بھی ہیں اور وہ کافی عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے مارٹا جانے کی وہاں جا کے کام کرنے کی اپنا فیوچر بنانے کی تو ان کے لیے یہ اپ � زیادہ اہم ہے مالٹا کا اپنا نیوز پیپر ہے ٹائمز آف مالٹا یہ خبر اس میں شائع ہوئی ہے وہ کیا خبر ہے پہلے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ٹائمز آف مالٹا کی خبر ہے ورک پرمیٹ اپلیکیشنز ٹو ری اوپن سون مالٹیز گورنمنٹ کنسیڈرنگ گرانٹنگ لانگر ورک پرمیٹس یعنی مالٹا کی حکومت اب ایک سال سے زائد عرصے کیلئے ورک پرمیٹ دینے پر غور کر رہی ہے کہ ان کو جو نون ایو کنٹریز ہیں تھرٹ کنٹریز جیسے پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا ان کنٹریز کے جو لوگ ہیں جو مالٹا جانا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ لے کر ان کے لیے اس میں مزید بتایا گیا ہے اس خبر میں اپلیکیشنز فور ورک پرمیٹس فور نون ایو سیٹیزنز who wants to work in مالٹا will be reopening in the coming days یہ ساری بات ہوئی ہے مالٹا کی پارلیمنٹ میں مسٹر ایلس مسکرٹ سیڈ that he was also keen to extend validity period for work permits may be for two years or more as long they have a job یعنی وہ لوگ جن کے پاس مالٹا میں job ہے پہلی یہ ہوتا تھا کہ ایک سال کا work permit ملتا تھا اس کے بعد اب مالٹیز گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ دو سال کے work permit جاری کیے جائیں کم از کم یا پھر اس میں مزید قانون میں گنجائش پیدا کی جائے اور جیسے اگر کسی کا جو work agreement ہے وہ تین سال کا چار سال کا ہے پانس سال کا ہے تو وہ پھر longer period کے لیے زیادہ عرصے کے لیے آپ کو work permit مل جائے گا اور پھر بار بار renew کرانے کا جنجٹ بھی نہیں ہوگا مالٹا جانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کی جو language ہے وہ English ہے اس کے علاوہ مالٹا جانے میں بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا وہ ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے جس کے تحت اگر آپ مالٹا کا free work permit apply کرنا چاہتے ہیں free ہم نے اسی لئے کہا تھا کہ اگر آپ خود try کریں گے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو اس میں آپ کو ایک طرح سے وہ free ہی پڑے گا جو فیس ہوتی ہے خالی آپ کو وہ دینا ہوگی اور آپ کا traveling کا خرچہ ہے آپ جانتے ہیں کہ مالٹا کی currency euro ہے اور وہاں کام بھی مل جاتا ہے اور earning بھی کافی زیادہ مناسب ہے 900000 euro بھی ایک عام آدمی وہاں بہت زیادہ نہیں کما لیتا ہے ہم آپ کو بالکل آسان اور free طریقہ بتا رہے ہیں پہلا طریقہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ online ہے اس کے لئے جو authentic اور effective websites ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی دی دوسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ مالٹا میں جو وہاں کی license recruitment agencies ہیں ان کی پوری list میں نے آپ کے ساتھ share کی تھی تو آپ اگر کچھ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو recruitment agencies آپ کو work permit نہیں دیتی یہ بات یاد رکھئے recruitment agency جو ہوتی ہے employment agency جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے third party ہوتی ہے وہ مالٹا کی companies اور وہاں کے جو employers ہیں ان کے اور آپ کے درمیان یعنی applicant کے درمیان وہ ایک connection establish کرتی ہے وہ آپ کی جو resume ہے آپ کی جو cv ہے آپ کے occupation کے مطابق آپ کے work experience کے مطابق وہ آگے جو relevant employers ہوتے ہیں companies ہوتی ہیں ان کو forward کرتے ہیں اگر وہاں سے approval ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو company ہے وہ آپ کا interview کرتی ہے normally یہ interview skype پہ ہوتا ہے میرے کئی سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مالٹا کے لیے جب میں نے آج سے تقریباً 8-9 مہینے سال پہلے ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے try کی اور ان کا کام ہوا بھی ایک کراچی سے میرے سبسکرائبر ہیں جو کہ web developer تھے ان کا ہوا اور ان کا دو بار skype پہ interview ہوا پہلے میں وہ نہیں کامیاب ہو سکے گھبرا گئے تھے لیکن دوسری بار وہ کامیاب ہو گئے اس کے بعد اب وہ مالٹا میں کام کر رہے ہیں اور اچھی earning بھی کر رہے ہیں اور اس میں ان کے کوئی پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوئے صرف انہوں نے جیسے ہم نے بتایا تھا free online apply کیا کیونکہ وہ web developer تھے IT کی بہت زیادہ demand ہے مالٹا میں اسی طرح جو hotel اور restaurant industry اس کی بھی بہت زیادہ demand ہے جیسے chef ہو گئے kitchen helper ہو گئے اسی طرح waiters ہو گئے waitress ہو گئیں bakery میں کام کرنے والے اسی طرح cleaning کا کام کرنے والے لوگ اس چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہاں اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھا جاتا اسی طرح construction کی field کا کام کرنے والے اس کے علاوہ اگر پڑے لکھے لوگوں کی بات کریں تو ان میں nurses, doctors مالٹا ایک چھوٹی country ضرور ہے 5 سے 6 لاکھ اس کی آبادی ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ ایک یورپ کی شنگن country ہے اور economically کافی زیادہ active ہے کئی multinational companies gaming, software, IT اس کے علاوہ دوسری کئی international companies ہیں جن کے offices اور جن کے setup مالٹا میں موجود ہیں یہی وجہ ہے employment کے لحاظ سے مالٹا کافی زیادہ ideal ہے لیکن دوستو گزشتہ کچھ عرصے میں پوری دنیا سے لوگ مالٹا گئیں اور خاص طور پر نیپال, انڈیا اور پاکستان سے بھی کافی تعداد میں لوگ گئیں گو کہ پاکستان سے جانے والوں کی تعداد کم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ process کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کسی country ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی job apply کرنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے جب تک آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے دھیان میں نہیں رکھیں گے انہیں miss کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی پھر یہ ہوگا کہ آپ facebook اور whatsapp پہ جو agent بیٹھے میں ہیں وہ آپ جب share کرتے ہیں اپنا number مجھے work permit دے دو مجھے visa لگوا دو تو وہ ان numberوں پہ پھر messages کرتے ہیں اور پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ fraud کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر وہ آپ کی مردی ہے otherwise ہم نے آپ کو بالکل صحیح آسان اور بہت کم پیسوں کا یہ بالکل چیپ راستہ بتایا ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک تیسرا راستہ بھی بتایا تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی age کچھ زیادہ ہو گئی ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی job نہیں ہے جو visa apply کرتے وقت وہ اس کے documents پیش کر سکیں کوئی ان کے پاس work experience کے document بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ان کو work experience کے paper ان کے پاس نہیں ہوتے ایسی ساری problems کا میں نے آپ کو ایک حل بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں آپ کا کام employment agency سے بھی نہیں ہو رہا ہے online بھی نہیں ہو رہا ہے تو third آپ کے پاس option ہے آپ malta کا shengen tourist visa apply کریں کیونکہ malta میں فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا tourist کا status work میں convert کرا سکتے ہیں اور اب تو جیسا کہ یہ update سامنے آئی ہے کہ اب پہلے ایک سال کا work permit ملتا تھا اب دو سال یہ شاید اس سے بھی زیادہ کا work permit ملے گا تو یہ تو long term آپ وہاں پہ settle ہو سکتے ہیں تو اگر malta کا free work permit apply کرنے کے لیے آپ کو online links چاہیے ہیں حالانکہ ہم ویڈیو کے description میں share کرتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ فون میں ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو description نظر ہی نہیں آتا ہے اگر آپ کو links چاہیے ہیں online آپ free اپنے occupation کے مطابق کون کون سی jobs apply کر سکتے ہیں ملتا میں آپ ہمیں email کریں email ہم آپ کو show کر رہے ہیں اس پہ آپ email کریں وہ links ہم آپ کو بھیج دیں گے اگر اس کے علاوہ ملتا کی جو license recruitment agencies ہیں جو کہ وہاں کی government کی official website پہ list موجود ہے اس کا link بھی ہم نے پہلے description میں share کیا تھا اگر آپ کو نہیں ملا آپ مجھے email کر دیں email کریں گے تو میں آپ کو پھر email میں وہ links اور یہ جو list ہے یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا اس کے علاوہ تمام چیزوں کا میں آپ کو سوالوں کا جواب اس میں دے چکا ہوں اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ سر ابھی تو سب بند پڑا ہے تو بھائی یہ تو دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ ابھی سب بند پڑا ہے خبر یہ ہے جو update ہم نے آپ کے ساتھ share کی ہے کہ وہ بہت جلد مارٹا reopen کرنے جا رہا ہے تمام چیزوں کو تو جو لوگ سنجیدہ ہیں واقعی میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری شروع کر دیں اگر آپ employer ڈھونیں گے کوئی company ڈھونیں گے وہ کوئی آپ کو ایسا تو نہیں کہ آپ جائیں گے ویب سائٹ پہ اور آپ کو مل جائے گا اور وہ کہہ گا ٹھیک ہے جی کل آپ آ جائیں تو ایسا تو نہیں ہے جوب ڈھوننے میں ٹائم لگتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ پاکستان میں ہیں یا دنیا کی کسی بھی ملک میں کیا وہاں جوب ڈھوننا آسان ہے کیا ایک دن دو دن میں یا دو چار پانچ دس ایفرٹس کے بعد آپ کو آسانی سے جوب مل جاتی ہے جس میں آپ ہزاروں یورو بھی کمائیں مزے سے آپ کو ریزیڈنسی بھی مل جائے بعد میں آپ اپنی فیملی کو بھی بلالیں آپ یورپ میں ہو ایک شنگن کنٹری میں ہو اور آپ کو کوئی مشکل بھی پیش نہ آئے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو آپ اس کو ہماری ویڈیوز دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ اس ویڈیو میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقے سے تم ہمارے لئے ایمپلائی ڈھون دو اور ہماری اپلیکیشن آگے فارورٹ کر دو تو دوستو یہ ساری اپ ڈیٹ تھیں مالٹا کے حوالے سے امید کرتے ہیں بہت جلد مالٹا کے فری ورک پرمیٹس یہ اوپن ہو جائیں گے اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں خاص طور پر پاکستان سے اور دیگر کنٹریز سے بھی لوگ مالٹا ورک کے لئے جا سکیں گے جیسی اس کی ری اپننگ اناؤنس ہوگی تو وہ اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی یہ انفرمیشن آپ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد جو ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اس پہ بھی ضرور کلک کریں اگر آپ بیل کے آئیکن پہ کلک نہیں کریں گے تو آگے آنے والی اہم اپ ڈیٹس یا ہماری مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن وہ آپ کو نہیں مل سکیں گے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ